لہور ہائی کورٹ میں زمان پاک پولیس تشدد کے خلاف درخواف پر سمات کل پھر ہوگی عدالت کا تحریک انصاف اور اندزامیہ کو عمل بیٹھ کر معاملات تیہ کرنے کا حکم جسٹس تارک سلیم شیخ نے فواد چودری سے مقالمے میں کہا آپ کبھی یہاں کبھی استعمواد ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں قانون پڑے تمام مسئل کا حل موجود ہے دونوں پارٹیوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے آپ نے پوری قوم کو مسئلہ میں ڈال رکھا ہے اتوار کا جلسہ ایک دن آگے پیچھے کر لیں ورنہ عدالت حکم سنائے گی دسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ استعماباد میں مران خان کے وارن گرفتاری موتل کرنے کے درخواست خارج ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے توشہ خانہ کیس محفوظ فیصلہ سنا دیا ریمارکس میں کہا وارن گرفتاری محض ایک انڈر ٹیکنگ پر خارج نہیں کیا جا سکتے امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھ کر آپ کو مزا آئے گا امران خان کا اٹھارہ ماشق عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا قانون کی حکمرانی اور عمل درامت پر یقین رکھتے ہیں انتخابات نوے روز سے آگے جانے نہیں دیں گے انتخابات آگے گئے تو آئینی تحریک چلائیں گے میری گرفتاری پیششی کے لیے نہیں مارنے کے لیے ہے یہ مجھے اس جگہ بلا رہے ہیں جہاں سیکیورٹی خقشات ہیں کارکنان سے خطاب نے کہا مجھے جیل میں ڈالنا نہیں لندن پلان کا حصہ ہے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں گرفتار کر کے بلوتستان جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اگر معاشی نظام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سیاسی استقام ایک جزوے لازم ہے میں نے اپنے زندگی میں اس طرح کے انتہائی مخدوش اور خراب حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے بڑے بڑے موقع آئے ہم نے دیکھا لیکن اس طرح کے جام پر ٹوٹل ڈیفائنس ہے سیاسی استقام کے بغیر معاشی استقام نہیں آئے گا وزیر آزم نے امران خان کے موقع کی تائید کر دی کہا ایسے مخدوش اور خراب حالات نہیں دیکھے عدلیہ اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ایک لیڈر کو پاکستان کو طبع کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے خدا سے امید لگا لی کہا خدا نے چاہا تو آئی ایم ایف سے جلد مہایدہ ہو جائے گا حکومت معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو دیار ہیں امران خان کے خلاف زمان پارک میں ہنگا مارائے اور کارے سرکاروں میں مداخلت کے چار مقدمات درج دو مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل امران خان نے لاہور اور اسلام آباد میں درج سات مقدمات میں حفاظتی زمانت کے درخواستے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی امران خان کی گرفتاری پر مضاہمت توڑ پھوڑ اور پھوڑ تشدد کاروائیوں کے دوران گرفتار کارکنان کی تعداد 48 ہو گئی پولس کی یاسمین راشد کو گرفتار کرنے کی کوشش پولس اور پی ٹی ارہنوہ میں تقرار یاسمین راشد کو کلینک کے باہر گھیر لیاں یاسمین راشد کچھ دیر گاڑی میں رہنے کے بعد کلینک چلی گئی ایک مظلوم شخص کا بیٹا ماسوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں وہ جس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے کوئی لاؤ انڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا زلشہ کیس میں گرتار دو ملزمان نے اقبال جن کر لیا آئی جی پنجاب عثمان انور کا دعویٰ پریس کانفرنس میں بتایا زمان پارک میں آپریشن کرنے کا ارادہ نہیں تھا پی ٹی آئے کارکنوں نے پولس اور رینجز پر حملے کیے پتھر مارے اور پیٹرال بم پھیکے سابق وزیراعظم امران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی نگرا وزیراعظم پنجاب آمیر میر کہتے ہیں عدالتی حکمات پر عمل کرانے میں دیر نہیں لگے گی ڈی سی لاہور کا انیس ماش کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار ڈی سی آفیس نے پی ٹی آئی کے درخواست مسترد کر دی مراسلے میں کہا گیا شہر کے حالات ایسے نہیں کہ جلسے کی اجازت دی جائے پاکستان سوپر لیگ ایٹ کے فائنل کا دن خراب موسم کے باعث تبدیل قضافی سٹیڈیم لاہور میں فائنل اتوار کے بجائے ہفتہ اٹھارہ مارچ کو کھیلا جائے گا میڈن سیٹی کہتے ہیں فرانچائز سے مشاورت کے بعد دن تبدیل کیا فائنل کے لیے اتوار اور پیر کو بطور ریزرو دے رکھا گیا ہے نواز شریف خود نہیں آ رہے انہیں لانا پڑ رہا ہے شباز شریف نے اپنی ودارت عظمہ کے لیے نواز شریف کو باہر بھیجا فواز چودری کے گفتگو کہا نواز شریف نے لندن کے تمام ریسٹورنٹس پر تفسرہ لکھ دیا ہے اب تو وہ آ کر اپنی کتاب شائع کریں گے عمران خان بزدل دہشتگردوں والا کام کر رہا ہے جیسے دہشتگرد پولس پر حملے کرتے ہیں جیسے دہشتگرد بچوں عورتوں کو ڈھال بناتے ہیں مریم آرنگ زب برس پڑی کہا دہشتگرد دیاست پر حملہ آور ہیں فورن ایجنٹ آئین کانون سے دہشتگردوں کی طرح بھاگ رہا ہے جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان بین الاقوامی ایجنڈا لے کر آئے ہیں ملک کے خلاف آلوی سادش کی جا رہی ہے سادشی کو جب تک سزا نہ دی جائے تو منفق کرداروں کا راستہ بند نہیں ہوگا مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ 173 اور 149 لاہور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے مریم نواز نے گجروالہ کے حلقہ پی پی 63 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے حمزہ شہباز نے لاہور کے حلقہ پی پی 14 پی 147 اور پی پی 63 سے کاغذات جمع کروائے نیوکلئر یا ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں کس طرح کے ایٹمی ہتھیار رکھنے ہیں وزیر خزانہ ساگڑار کا سینیٹ کی گولڈن جوبلی پر خصوصی سیشن سے کتاب کہا آئی ایم ایف سے اہم باتشیت ہو رہی ہے آئی ایم ایف بہت سخت شرائط رکھ رہا ہے مہائدے پر عوام سے کچھ نہیں چھپایا جو ایٹ میں لکھا چین سے مزید پچاس کرون ڈالر کی حصول کے لیے دستاویزی کاروائے مکمل ہو گئی فنڈز جلد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری ہو جائیں گے پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ایک قومی احساسہ ہے ریاست پاکستان ہر طرح سے اس پروگرام کی حفاظت کی ذمہ دار ہے وزیراعظم آفیس نے واضح کر دیا یہ پروگرام مکمل طور پر محفوظ پول پروف اور کسی بھی دباؤں سے معورہ اور ازاد ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت قابض ہے عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اوائیسی وزرائے خارجہ کانسل سے کتاب کشمیری عوام کے اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عظم کہا اسلامی ممالک کو اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی انتخابات میں کامیابی کے لیے رچایا گیا پولواما ڈراما مودی سرکار کے گلے پڑ گیا بھارت کے اندر سے ہی سوالات اٹھنے لگے راجستان میں کانگریس رنما سکجندر سنگھ رندہوہ نے مودی کے پولواما ڈرامے کا پردہ چاہ کر دیا بولے مودی نے کہا تھا گھر میں گھس کر ماریں گے الٹا پاکستان نے گھر میں گھس کر مار دیا پولواما حملہ کیسی ہوا انکواری رپورٹ اب تک منظر عام پر کیوں نہ آئی کانگریس رنما نے مودی کو ہندوستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا آئینہ دکھانے پر بی جے پی رنما تلملا اٹھے سکجندر سنگھ رندہوہ کے سچ کو غداری سے تجبیح دے ڈالی جو ممالک نے ڈیٹری ریسٹرکچرنگی طرف گیا ہیں مثلا شرلنکا ان کو کافی عرصہ لگا ہے پہلے سال میں شرلنکا کا دس پیسٹ جیڈی پی کم ہوا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں اور دو تین سال لگ جاتے ہیں تو جیڈی پی ہماری شرنگ ہو جائے گی ہمیں کرزوں کی ریسٹرکچرنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے ریسٹرکچرنگ کی جانب جانے والے ممالک کا برا حال ہوا سرلنکا کا پہلے سال ہی دس پیسٹ جیڈی پی کم ہو گیا مفتر اسمائل کے بزنس ریکارڈر سے خصوصی بات چیت کہا کرزوں کی ریسٹرکچرنگ کے لیے چین اور مغربی ممالک کو ایک میز پر بٹھانا بہت مشکل کام ہے ملک میں مہنگائی کا جن بے کابو تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی سالانہ بریاندوں پر مہنگائی کی شرح 43 فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے بھی 39 سے زائد اشیر کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 20 کلو آٹے کے تہلے پر 70 روپے بڑھا دیے گئے گھی باسمتی چاول اور چینی کی قیمت نے بھی عوان کے ہوش اڑا دیے آلو، ٹیماتر اور پیاس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا مہنگائی کا جن کنٹرول کرنے کے لیے خواتین میدان میں آگئے سستی سبزی کے سٹالز لگا لیے سبزی منڈی سے تازہ سبزی لاکر کم قیمت پر فروخت کرنے لگی تمام عالمی منڈی میں سستہ ہو گیا ہے ہمارے پاس تیز ہوتا جا رہا ہے کیا ہے چکر یہ ظالم حکمرانوں سے ہماری کب جان چھوٹے گی خدا رہا بلک و قوم کے لیے سوچیں سمن سے باہر ہے ایک بار ہے اگر یہ پرائز کو بڑھاتے ہیں چلو کہیں سٹل رہنے دیں اسے لیکن یہ ڈیلی بڑھائی جا رہا ہے اسے ہم اتنے تانگ ہو گئے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرولی مصنوع کی قیمتوں میں کمی ملک میں پیٹرول مہنگا عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے نام پر حکومت غریب کو کتنا لوٹے گی مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا اٹلی کشتی حادثے میں جا بہاک ہونے والی سابق ہوکی پلئر شاہدہ رزا کے معیت کو کوئیٹا پہنچا دیا گیا نمازی جنازہ کل صبح دس بجے ہوگی شاہدہ رزا معذور بیٹے کے لانچ کے لیے اٹلی جانا چاہتی تھی کراچی میں کرونا پھر سے سر اٹھانے لگا چوبیس گھنٹوں میں کرونا 53 کیسز ریپورٹ ایک ہفتہ میں وائرس کے 146 کیسز سامنے آئے آگا خان یونیورسٹی اسپتال کاملہ اور طلبہ بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے کراچی کے تھانہ لانٹی میں پی ٹی اے رنواؤں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ایف آئی آر میں ایم پی راجہ ازر اور ارسلان تاج کو نامزد کیا گیا 11 مارچ کو مہنگائی مارچ میں اشتیال انگیزی اور ریاستی داروں کے خلاف بینات دینے کا الزام ہے بلوتستان کے لاغے چمن میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آئیس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے مشتبہ اپرہ آپریشن کیا گیا دہشت گرد فرار ہو گئے انسلیح کا زخیرہ برامت کر لیا گیا اور راجنپور میں جشن بھارہ کے رنگ ثقافت کے سنگ تمام سوموں کی ثقافت اور لباس کو اجاگر کیا گیا اس ثقافتی پروگرامز پیش روایتی رکس نے محفل میں چارچسان لگا دیا مختلف اشعہ کے سٹالز پر بھی رش رہا موسیقی